موسیقی 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 جو سر کی یہ جو لیکچر سریج ہے اس میں میں صبح اس نوٹ ہی آج آپ لوگوں کے ساتھ پلانٹ فیزیولوجی جو سبجیکٹ ہے اس کے بارے میں ہم لوگ چرچہ کریں گے سب سے پہلے میں یہ آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ پلانٹ فیزیولوجی جو ہے وہ ایک بیسک سائنس ہے جس میں ہم پلانٹس شیل میں یا پلانٹس میں ہونے والے ساری جو میٹابولک پروسسز ہیں وہ اس کا ادھیان کرتے ہیں جتنی بھی جو آدب کاریاکی ہے جو جو بھی چاہے وہ کیٹابولک ایکٹیوٹیز ہوں یا انیبولک ایکٹیوٹیز ہوں چاہے بیلڈنگ اپ اور فوڈ ہو چاہے ڈیگریڈیشن اپ فوڈ ہو یہ تمام جتنی بھی پودے کے شریر میں چلنے والی کریاؤں کا ادھیان ہم پلانٹ فیزیولوجی میں کرتے ہیں ایسے ہی انیبول فیزیولوجی بھی ہے پر آج ہم پلانٹ فیزیولوجی کے بازے میں آپ لوگوں سے ڈسکس کریں گے اس میں جیسے کہ میں نے بتایا کہ پودے کے شریر کے اندر جیسے کہ آپ سب لوگوں کو بریت ہے کی پودے بھی پلانٹس بھی لیونگ آرگنیزم ہیں جیسے انیمولز ہیں اسی طرح سے پلانٹس میں بھی لائف سپورٹنگ جیتنی بھی کریائیں ہیں وہ سب چلتی ہیں اور ایک بار اگر وہ لیونگ جو آپ کی کریائیں ہیں وہ اگر بند ہوتی ہیں تو پلانٹ ڈیڈ ہو جاتا ہے یا مر جاتا ہے اس میں سب سے جو ایکائی ہے کسی بھی کاریے کی فیزیولوجیکل پروسس کی وہ شیل ہے شیل جیسے کی ڈیپنیشن سے یہ آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ it is an unit of structure and function فنکشن جو ہے اس کی unit جو ہے وہ کوشی کا ہی ہے شیل ہے اور آپ جانتے ہیں کہ جو بھی living body ہوتی ہے وہ کئی کوشی کاوں کے ملنے سے بنتی ہے اور پلانٹ شیل کا جو ہے وہ پلانٹ کی جو metabolism ہے یا جو اس کی فیزیولوجیکل پروسسز ہیں اس میں وہ ایک unit کا کام کرتی ہے اور شیل میں ہی یہ تمام چاہے وہ photosynthesis ہو چاہے وہ respiration ہو چاہے وہ transpiration ہو اس میں unit جو ہے وہ کوشی کا ہی ہوتی ہے تو کوشی کا میں کئی طرح کی activities ہوتی ہیں invivation ہے diffusion ہے osmosis ہے absorption of water ہے transpiration and guttation ہے ascent of sap ہے absorption of minerals and such ہے mineral nutrition of plant ہے nitrogen metabolism ہے metabolism ہے یا enzymes ہے یا photosynthesis ہے یہ آپ کا special mode of nutrition ہے carbohydrate metabolism ہے lipid یا fat metabolism ہے translocation of organic solute ہے respiration ہے اور جیسے تھوڑا 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 میں آج کے دن آپ کو touch کرنا سبجیکٹ ہوں جیسے invivation ہے invivation ایک ایسی process ہے جب بھی آپ کوئی dry seeds جو ہیں ان کو پانی میں رات بھر کے لیے بھی ہو دیتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ سبھے وہ سیر جو ہے پھول کے ترجیت ہو جاتے ہیں بڑے ہو جاتے ہیں تو اس میں کیا ہے کہ جب جو سیڈ کی میمبرین ہے جو سیڈ کی باہر کی کوٹ ہے سیڈ کوٹ جو ہے وہ ایک سیمی پرمیابل میمبرین کا کام کرتا ہے اور اس میں آس موسیس سے باہر سے پانی جو ہے اندر سیڈ کے اندر کوٹیلیزن ان ایمبریو میں پینیٹریٹ کرتا ہے اور پھولی جو ہے سیڈ ترجید ہو جاتے ہیں یا پھول جاتے ہیں تو یہ جو کریا ہے یہ ایمبریشن کہا جاتا ہے ڈیفیوزن ہے آس موسیس ہے یہ کریا ہے آس موسیس میں یہ ہے کہ ہائر کنسٹیشن لوہر کنسٹیشن سے اور ہائر کنسٹیشن میں جو ہے وہ مولیکیولز کا سولوینٹ کا یا کوئی بھی جو لوہر کنسٹیشن کا سولوشن ہے اسے ہائر کنسٹیشن کے سولوشن میں مومین اور مولیکیول ہوتا ہے اور لیکویڈ کا مومینٹم ہوتا ہے وہ اسموسیس کراتا ہے دیفیوزن میں ہے کہ آپ جب خورس پولی کوئی چیز نکال دی جاتی ہے باہر دیفیوز ہوتا ہے جیسے آپ کا ترانسپریشن ہے اس میں جو ہے وہ ترجید جو ہے شل اس کی ترگر شل سے وارٹ جو ہے کنبارٹ انٹو وارٹ ویپر اور گو بائی دا اسٹومیتر پول وہ جو ہے دیفیوزن کہلاتا ہے ابجورپشن آف وارٹ ہے جو ابجورپشن آف وارٹ کی کریا ہے کیونکہ پلانٹس ہماری جیسے پانی سیدھے نہیں پی پاتے ہیں اس میں سے جو موشیر ہے وہ موشیر سے water molecules through root hairs they go inside the root hair and then pass to the جیلم and through جیلم it reaches up to the top of the tree in the leaves or to regulate the transpiration process تو یہ جو absorption of water یہ through osmosis بھی ہے کئی تھیوری جیس میں کئی کہتے ہیں کہ بھئی active absorption بھی ہوتا ہے کیونکہ it is not possible for a plant to for a plant to absorb water right from root zone to take it to the sure zone right up to the top of the crown sometimes the trees they are taller more than 100 feet tall so how with through osmosis the water can go up to the top to is me kahi theories are jis mein ki active absorption ki baat kahi gahi hai but joh absorption of water that is also a vital physiological process in the plants transpiration and guttation transpiration aap sab log jantai hai ki is me joh hai leaf se leaf ke joh ventral surface hooti hai lower surface hooti hai us me stomatal pore hootai hai aur unse hi lagata paani water vapor ke rup mein evaporate hoota rata hai bahar joh diffuze hoota rata rata aur us ko transpiration kate hai which is a biological process through which water is continuously evaporated out or diffuze out guttation bhi eek taray ki kriya hai jis mein ki water vapor ke bajay water droplets ke rup me lip se joh nikal ta hai woh guttation hootai ascent of sap joh hai ismeh moment of joh or minerals other than water it moves to the plant aur usmeh joh hai woh movement ko ki study hum ascent of sap me karte hai chan absorption of minerals and salts kase you have kiki it is not the water only but minerals are also required to perform various metabolic processes of of plant for the synthesis of various biochemical components which are required by the body of the plant so all absorption of mineral salts sats hai woh bhi plant se ho ta hai aap sab loog jantai ismeh macro and micronutrients sabhi aate macrom meh npk calcium magnesium hai n means nitrogen phosphorus potassium magnesium these are micronutrients micronutrients mayh or bhoot saare aate hai jiasse cobald hai niquil kaupar hai iron hai jink hai manganese hai boron hai molybdenum hai ye or bhi dho chaar hai joh ki micronutrients kailhate hai jinkki bhoot kammata plant ko zaroot ho ti hai lekin wo plant metabolism ke liye bhoot zaroorhi ho to hai we also study nitrogen metabolism as we all know ki joh shell hai shell ke nucleus mein kiendr mein joh hai woh dna hootah hai dna joh hai woh protein se mil kar bana hootah protein banane ke lye amino amino acids synthesize synthesize hootah amino acids mitra nitrogen major component hootah ko woh amino group hai تو نائٹوزن کے بڑی بھاری ریکوائرمنٹ ہے پلانٹ گروہ کے لئے اور اس کا بڑا وائٹل رول ہے کیونکہ جتنے بھی ہارمونز ہیں جتنے بھی پلانٹ انجائمز ہیں جو بہت ساری پروسیسز کو چلانے میں کام آتے ہیں وہ سارے جو ہے پروٹین سے بنتے ہیں نائٹوزن اس میں ایک میجر کمپورینٹ ہے تو نائٹوزن میٹابولیزم کیسے پروٹین سنتیسائز ہوتی ہے اور کیسے وہ بعد میں ڈیگریٹ ہوکے پھر وہ آمونیا نائٹریٹ اور نائٹریٹ روک میں کمپورٹ ہوکے پھر سے سوائل میں چلی جاتی ہے یا ایکموسپیر میں چلی جاتی ہے یہ دیس وی ستڈی انڈر نائٹوزن میٹابولیزم بہت سارے انجائمز بیوین کریاؤں کو چلانے کے لئے ریسپریشن ہے یا پروٹوزن تسسس ہے ہر سٹیج پہ انجائمز کا اپنا رول ہوتا ہے کسی بھی بائیو کرمیکل پروسس کو چلانے کے لئے تو وہ انجائمز جو ہیں یہ بھی پروٹینز ہیں اور یہ ایک الگ سے پورا چیپٹر ہم انجائمز کا پڑھتے ہیں جس میں کی پلانٹس، کلوروپیل، کاربن ڈائوکسائیڈ، سن لائٹ، وائٹر کی پریجنس میں کاربو ہائیڈریٹ سنتسائز ہوتے ہیں جس میں کی سولار انرجی کو جو ہے اس کو بائیو ماس انرجی میں کنبٹ کر کے فود کے روپ میں پودے جو ہے سنتسائز کر کے اور ہم لوگوں کو یا پورے لیوئنگ آرکنیزم کو بھوجن مہیا کراتے ہیں یہ جو میجر جو فیجولوجیکل اور بائیتل فیجولوجیکل پروسس ہے وہ پھوٹو سنتسس ہے پھوٹو means light in presence of light when plants they synthesize the food that process is known as پھوٹو سنتسس اس میں میجر کمپونیٹ جو ہیں وہ سن لائٹ ہے، کاربو ڈائیوکسائیڈ ہے، وائٹر ہے اور کلورو فیل ہے کلورو فیل پیگمنٹ ہی جو ہے وہ سولار انرجی کو کیپسر کرتا ہے کئی پودوں میں سپیشل میتھرڈ آف نوٹریشن ہوتا ہے کئی جو ہے وہ آپ نے سنا ہوگا کہ جنرل ہی پودے جو ہے خود پھوٹو سنتسسس کر کے پھوٹ بناتے ہیں لیکن کئی پودے جو ہے انسیکٹی بورس پلانٹس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا یہ انسیکٹی بورس پلانٹس جو ہے وہ انسیکٹ کو جو ہے وہ مارتے ہیں یا آپ سمجھے ان کو ان پر ڈیپینڈ رہتے ہیں اپنی نائٹوزن کی جو ڈیفیشنسی ہے یا نائٹوزن کی ریکوائرمنٹ وہ انسیکٹ پروٹین سے بولا کرتے ہیں تو وہ جو اسپیشل میتھرڈ آف نیوٹریشن ہے کئی جو ہے وہ پیراسائیٹ ہوتے ہیں سیمی پیراسائیٹ ہوتے ہیں کوچھ اپی فائٹس ہوتے ہیں جو دوسرے پودوں پر جو ہے سے واٹر اینڈ مرنل جو ہے دوسرے پودوں سے لیتے ہیں کئی اپی فائٹس ہیں پیراسائٹ ہیں سیمی پیراسائٹ ہیں اس طرح کے ڈیفرنٹ موڈ آف نیوٹریشن بھی جو ہے کئی پودوں میں ہوتا ہے that we also study under plant physiology Carbohydrate metabolism ہے how carbohydrates they synthesize right from first step of monosaccharide to disaccharide, trisaccharide and polysaccharide glucose کے synthesis سے لے کے پھر سکروز میں پھر cellulose اور پیکن تک کا جو synthesis ہے and then metabolism means both synthesis and degradation پھر اگین جو ہے وہ جو carbohydrates ہیں ان کو جو ہے پھر ان کا biodegradation ہوتا ہے اور اس میں co2 and water release ہوتا ہے اور انرجی اس سے نکلتی ہے وہ انرجی پھر جو ہے different vital processes کو چلانے میں use ہوتی ہے تو وہ جو respiration کی ہماری کلیا ہے اس میں جو ہے یہ جو ہے Carbohydrate کا breakdown ہو کے اور اسے انرجی release ہوتی ہے in form of ATP تو یہ جو ATP ہے یہ پھر use ہوتی ہے plant کے یا animals کے اور vital activities کو چلانے کے لئے move کرنے کے لئے اس کے علاوہ lipid metabolism کیونکہ protein fat and carbohydrates vitamins یہ سب چیزیں body کو چاہیے ہوتی ہیں تو اس میں lipid جو fat ہیں وہ ہم اس میں study کرتے ہیں کیسے fatty acid and gresol جو ہے جو ہے وہ fats بناتے ہیں پھر وہ کیسے ان کا degradation ہوتا ہے یہ fat میں ہے میٹے بولیزم میں ہم study کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ ہم جو edible oils کھاتے ہیں گی کھاتے ہیں یا جو ہم butter کھاتے ہیں یہ سب جو ہیں یا vegetable oils جتنے ہیں یہ جتنے بھی ہیں یہ oils یہ fatty oils ہیں essential oil بھی ہوتے ہیں بات fatty oils are mainly used for our edible purposes اس کے علاوہ translocation of organic solute جو پتیاں photosynthes یا photosynthesis کے دوارہ بوزن بناتی ہیں leaves میں that food is transferred to different parts of the plant چاہے وہ stem میں ہو چاہے جیسے ہم کچھ کھانا کھتے ہیں وہ پھر ہمارا بلیڈ میں پھورا بوڈی میں سکالے ہوتا ہے وہ سیل تک جاتا ہے ہر کوسکا پھر جاتا ہے وہ اس کا ڈائیزیشن جو ہے انہیں جو بی پتیاں بناتی ہیں جو اپنا پانی منل اور واتر بناتی ہیں جو پتیاں بناتی ہیں پتیاں بناتی ہیں بناتی ہیں ڈائیزی ڈائیز بناتی ہیں بناتی ہیں بناتی ہیں بناتی ہیں ڈائیز نواش ڈائیز کو ڈائیز کنید Unterstützung کو نہیں بناتی بدار لیکم آسپ hive بناتی کیونکhi stress کئی تین ترا ایکا میللی ہے جس میں که water stress ہے then temperature stress ہے and chemical stress water stress دونوں تر ایسے ہے if the soil is dry soil moisture is less that is again water stress if waterlogging conditions are there again over watering that is another stress that is also water stress ya sometimes water is there but it is salty water then too that is physiological dryness plants they can't absorb that water so that is also stress تو یہ جو stress کی بات ہے چاہے water stress ہو چاہے temperature stress ہو اس میں اگر بہت کم temperature چلا جاتا ہے تو frost injury ہو جاتی ہے high temperature چلا گیا تو heat injury ہو جاتی ہے تو یہ جو آج کل climate change والی بات لوگ کر رہے ہیں everybody is talking about climate change تو اس کلائی میٹ چینج کو ہم جو ہے انڈر اسٹریس پیجولوجی بہت پہلے سو پڑتے آئے ہیں اور جو بھی کلائی میٹ چینج کی وجہ سے ہو رہا ہے سو پڑتے آئے ہیں اور اس ڈرس کو آہ ترینج کی بیٹا ہے اور اس ڈرس کو آہ ترینج کی بیاید آج کئی لوگ کئی طریق کی کام کر رہے ہیں لیکن فیجولوجی کو آہدسٹاینج کرنا بہت جاروری ہے کہ آہدس الطریق ہی کے ہ Breaking سو پڑتے آئے ہیں کے اچھارے ہیں ی ڈرس ایڈا پڑتے آئے ہیں تو تحرہ بہت پہر تحرہ آہدس سو چند تو اس میں جو کیمیکل اسٹرس والی بات ہے اس میں آج کل ہی بھی میٹل ٹاکسر سیٹی ہے بہت سارے ایفلوینٹس جو ہیں وہ انڈسٹری سے ریلیز ہو رہے ہیں جو کہ ہمارے ایٹموسپیر میں اور سوائل میں جا رہے ہیں وہ کیمیکلز دو ہیں ڈیفرینٹ ٹائپ کے اسٹرس ہمارے پودوں کو دے رہے ہیں تو کیسے ان سب اسٹرس سے پودے اپنے کو اڈپٹ کر رہے ہیں یا کیسے ہم نے اسٹرس ریسسٹینس ورائیٹیز یا ٹولرین ورائیٹیز ڈیبلپ کرنی ہے اس کے بارے میں بھی جو ہم اسٹری کرتے ہیں یا چیزیں نکالتے ہیں خوزتے ہیں وہ اسٹرس فیجیولوجی میں ہم پڑھتے ہیں جو تیسرا آسپیکٹ اپلائیٹ فیجیولوجی کا ہے وہ روٹنگ آپ کٹنگ ہے کیونکہ ہم نے آپ نے دیکھا ہوگا آج کل کی سائنس میں کلوننگ کی بات ہو رہی ہے کیونکہ ہمیں ہمو جینیس جو ہے وہ پلینٹنگ مٹریل چاہیے یا ایک ہی کلون یا ایک ہی ورائیٹی جو کہ آوٹسٹینڈنگ ہے چاہے گروت میں ہے چاہے پروڈکشن میں ہے یا اور کسی ہمارے جو کنسٹریشن ہیں یا ایک اکناومک آسپیکٹس ہیں اس کے لئے جو بھی ورائیٹی ہم چندتے ہیں یا سکرین کرتے ہیں اس کو بڑھانے کے لئے آگے اور ٹو ٹو ٹائپ بنانے کے لئے ہم ہمارے پروڈکشن کی بات کرتے ہیں کیونکہ سیڈ سے جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ سیڈ میں مدر پلانٹ کے تو پیٹی پرسنٹ کریکٹر ٹھیک ہے آئیں گے پر پیٹی پرسنٹ کریکٹر جو ہے وہ میل جو پولین ہے جو دوسرا پلانٹ ہے اس سے آئیں گے تو اس میں جو سیڈ ہوگا اس سے ہوموجینیس مٹیریل نہیں ہوگا ہیٹروجینیس جو ہے آپ کو ڈیفرینٹ ٹائپ کا مٹیریل ملے گا تو ہم آج کل جب کومیرشیل ایکسپلویٹیشن کی بات آتی ہے کسی اس پر سیڈ کی تو we go for cloning cloning میں روٹنگ آف کٹنگ کا جو ہمارا ہورٹیکلچر ہے فورسٹی ہے اسپیشلی اس میں بڑا بھاری رول ہے کہ ایسے جو ہم روٹنگ آف کٹنگ کے دوارہ cloning کرکے ڈیزائیڈ جینو ٹائپ کو ملٹیپلائی کرتے ہیں اور اس میں کیا فیجولوجی آف روٹنگ ہے آف کٹنگ وہ اسٹڈی ہم اس میں کرتے ہیں and this is also applied aspect آف پلانٹ فیجولوجی جب بھی ہم کسی بھی اسپیشیج کا بھیجیٹیٹک ملٹیفیکیشن گارڈن بناتے ہیں تو اس میں جو بینیلیٹی انڈیوز کی جاتی ہے مطلب ہارڈوٹ کٹنگ لے کے اس کو لگاتے ہیں اس میں جو نئے سوٹ ہوتے ہیں پھر ان کی کٹنگ بنا کے then we transplant it تو وہ جو ہے جو بینیلیٹی ہم اس میں انڈیوز کرتے ہیں تو دیکھ اسٹڈی آلسو کمس انڈر پلانٹ فیجولوجی تو وہ جبینیل کیونکہ جبینیل جو پلانٹیگ مٹیریل ہوگا اس میں بیجیٹیٹیو گروہ جیادہ ہوگی لیکن جو میچور کٹنگ جیسے ہم لیتے ہیں اور اس میں جو ہے ہم اگر پلانٹ گروہ کرتے ہیں تو اس میں فروٹ اور فلاوریگ فروٹ اور سیٹ سٹنگ جلدی ہو جاتی ہے اس سے جو سورس سنک ریلیشنشپ ہے اس میں جو فوٹو سنتھیٹس ہیں وہ فلاوریگ فروٹینگ اور سیٹ سٹنگ میں جیادہ لگیں گے تو اگر ہم ٹیمبر پرپس سے یا کوئی اور پرپس سے اپنے پلانٹ کی گروہ چاہتے ہیں تو وہ کم رہے گی اس لئے جو بینیلیٹی انڈیوز کرنے ایک بہت ایمپورٹنٹ آسپیکٹ ہے پیجولوجی میں تیسو کلچر جیسے کہ بات ہو رہی ہے آج کل مایکرو پروپوریشن کی اور بہت سارے آسپیکٹ ہیں تیسو کلچر کے اس میں نیوٹریشن بھی ایک پارٹ ہے کیونکہ جو بھی آپ میڈیا بناتے ہیں جائے ایم ایس میڈیا ہو اس میں نیوٹرینس کا بیلنسنگ بہت ضروری ہے جو کہ کسی بھی تیسو کی گروہد کے لئے بہت ایمپورٹنٹ ہوتا ہے تو وہ بھی اور پھر ڈیفرینسیشن کے لئے سوٹ انیسیشن اور روٹ انیسیشن کے لئے ہمیں ڈیفرینٹ گروہد ہورمون کی ضرورت پڑتی ہے وہ جو ہے ہم بھی پلانٹ فیجولوجی کی ایک اپلائیڈ آسپیکٹ کے انترگت آتا ہے پھر ہے فلاورنگ فلاورنگ جو ہے ریپورٹیکٹیو گروہد اس کا ایک اپلائیڈ آسپیکٹ ہے اور اس میں جو ہے فلاورنگ سے ہی پھر فروٹین ہوتی ہے سیڈ سیٹنگ ہوتی ہے تو فلاورنگ انڈیوز کرنا بھی آج کل جو ہے ایک اپلائیڈ آسپیکٹ ہو گیا ہے کیسے ہم فلاورنگ پیر پودوں میں بڑھائیں کیسے یہ اپلائیڈ آسپیکٹ جو ہے جو ہے اس کو بڑھا سکتے ہیں تو فلاورنگ کا جو انیشییشن ہے وہ بھی ایک اپلائیڈ آسپیکٹ ہے سیڈ ڈارمنسی جو ہے وہ ایک نیچورل فینومینا ہے پیزولوجی کا جس میں جنرلی شیڈ میں میکنیزم یہ ہے کہ وہ ڈارمنٹ رہتے ہیں to avoid the environmental stress جیسے ونٹرز میں یا سمرز میں جب موشر نہیں ہے تب سیڈ ڈارمنٹ جو ہے وہ جمین میں پڑے رہتے ہیں تو وہ ڈارمنسی اس کے سربائیبل کے لئے اور جو ہے وہ جو ہے وہ جو دارمنسی ہے وہ دارمنسی ایک دارمنٹ سٹی جا سیڈ کی to avoid environmental stress otherwise if seed will germinate and there will there is stress then it will die it won't grow so اس میں کیا ہوگا جب sours آتی ہیں اگر seed dispersal December میں ہو گیا تو the seed will remain dormant till the June last اور جب ساور آئے گا پانی برسات آئے گی then it will germinate and it will grow as a seedling and establish silk so seed dormancy اور کیسے seed dormancy کو artificially break کریں وہ physiological aspect ہے تو اس کو بہت سارے methods بہت سارے literature is now available on how to break a dormancy of seed buddlization جو ہے artificially چل اس کی جو requirement اس کو پورا کریں اس میں شروع پورا کریں شروع پورا کریں پورا کریں اس میں بہت زیادہ پورا کریں جیسے پورا کریں پورا کریں سو 학ر لہو ٹیمپری جو پورا کریں پورا کریں جیسے ڈیف جیسے میلٹ جیسے 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 ہے. That is also an applied aspect of Fizzololim. Nowadays, we are talking about greenhouse cultivation, جو captivity میں یا controlled conditions میں floriculture ہے, corticulture ہے, particularly vegetables ہیں, flowers ہیں. And even کچھ fruits بھی ہیں. agriculture crops ہیں, اس کو ہم greenhouse conditions میں کیسے گروہ کریں یہ ایک بڑا applied aspect ہے. اور اس میں آج کل آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ poly houses جگہ جگہ لگائے جانے ہیں. اور artificially اس میں light, humidity, temperature, control کر کے ہم round the year, ایک artificial environment plant کو دیکھے اس کا cultivation کرتے اور اس پیشلی جہاں بہت تھنڈی علاقے ہیں جیسے ہمارے cold hazards ہیں جہاں پہ ہماری آرمی ڈیپیوٹیڈ ہے. They can get green vegetables even during winters there. They can grow green vegetables in these greenhouses. اور بھی کئی greenhouses کا جو ہے آج کی دیج میں as of today اس میں بہت start advancement ہو چکا ہے. تو وہ جیہاں under control condition artificially ہم simulate کرتے ہیں environment which is suitable for growing plants. تو آج کل جو ہے وہ ڈیجیز پری بہت سارے کراپس بہت سارے فلاورز ہم گرین ہاؤس کنیشنز میں گروہ کر رہے ہیں وہ ایک ہمارا ایڈوانس یا اپلاید آسپیکٹ ہے پی جب ہمارے ہیں فروٹنگ ڈیوز ہم لوگ کرتے ہیں ہمارے ہیں تشکریہ ڈیوز ہمارے ہیں یہ دارے کئی جی کچھ کی ہیں مرحبات شکریہ پیدا کا دوسرد ہے نے کہے پیدا کیوں کو کرikی ہے کیا رہے پیدا کے دوسرے کے دوسرے کی پیدا کی کوئی ڈیوز ہی آجتا کی نکھیں گے میں ڈیوز ہمارے مطابد کریں تو وہ کیمکتا ہے کیوں کو اور کیا ہے یہ مطور پیشیلوگی ہے اور ایک کیا ہے یہ مطور پر رہا ہے کہ یہاں ہمارا ہے جیسے یہ کیا ہے مطور پیشیلوگی ہے کیونکتا ہے کیونکتا ہے کیوں پر کیا کیوں پر ایسے فکر ایسے سب سے پہلا اس میں جو آسپیکٹ ہے وہ یہی ہے کہ جو پھوڈ ہمارا پلانٹ سے آرہا ہے اور اس میں سولر انرجی کے دوارہ جو پورا پھوڑ چین بن رہی ہے جو بائیوماس پون ہو رہا ہے سب ہی لیویم آرگنزم جس سے پرباہیت ہوتے ہیں اور وہ جو پھوٹو سنتیس سے جو انرجی سولر انرجی کیپچر ہو رہی ہے اور وہ ایکو سیسٹم کے ڈیفرینٹ پارٹس میں بھوک کر رہی ہے وہ بہت ایمپورٹنٹ فیزیولوجکل پانسس ہے اور بینہ اس کو جانے انرجی فلو سمجھنا بہت مسکل ہے پھر پلاانٹ سے ہم کو بہت ساری not only food اور بہت ساری چیزیں مل رہی ہیں فائیبر ہے، ٹیمبر ہے، آپ کا میڈیشن ہے، گم سین ریزین ہے، ڈائیز ہے اور آپ کے سپائسز ہیں، ربار ہے اور بہت ساری ایکونامیکلی ایمپورٹنٹ مینہ فارس پرویش ہیں، تو یہ سب چیزیں ultimately جو ہیں وہ، these are the ultimate products of photosynthesis تو یہ سب چیزیں کیسے فرم ہو رہی ہیں اور یہ جو secondary metabolites ہیں، ہمارے الکلویڈ ہیں، پلبنویڈ ہیں، سپوڈین ہیں، پولیسکرائیڈ ہیں یہ کیسے سنتسائز ہو رہے ہیں پلانٹ باڈی میں، that comes under physiology اور بھی دوسری جو اس کی اپلیکیشن چاہے ہو، اگری کلچر ہو، فورسٹی ہو، ہوتی کلچر ہو، اس سے جو ہے، فیزیولوجی جولی ہوئی ہے بہت دیپلی، دوسری جو زی ڈیو مت baseball، جو خالب ایک دوسری جوّ زیب ہے وبہترmittel جو زی، اور ظر و زوج کے دوسری جو خود، اور صبح گه فیزیولوجیorious چیز ک tee Pastistas تو امید ثم ک impos Lek Arena میں سکتہ سپسی چپیہ بھیکم چپ کیلوگی میں دقیقا ہے سوی میں بھی اس سکتہ ہے مجھے لیکن میں اس سے مجھے لگے اس بھی شکلیوش کے لئے لئے بھی سکتہ 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 شکلیوشکلی شکلہ